سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کا احترام کرنا ہوگا بچوں کو عدب سے احترام سے بلانا ہوگا تو جب آپ بچوں کو عدب سے احترام سے بلائیں گے تو یقین جانیے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایسے والدہ میں کہا بچہ کبھی بٹھ گی جائے یا ساتھ زیادہ کرام جو کچھ انہیں دیں گے بچے سلیٹ ہیں مجھے یہ ایک تجربہ رہا ہے اپنی پوری تینتی سارا زندگی میں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ سار اب کبھی کسی سے خفا نہیں ہیں بچوں سے گلتیاں بھی ہو جائیں تو شاید اس میں آپ نقص نظر آ جائے تو پہلے تو مجھے اپنے آپ کو درست کر رہا ہے اگر کبھی ایسی بات ہو بچے سلیٹ ہیں اس کے ساتھوں پر جو کچھ لکھیں گے وہ ظاہر ہے کہ جیسا ٹیچر ہوگا تو ٹیجر کو تو رول مارڈل کرنا ہے والدین کو والدین کرنا ہے دیکھئے خوبصورت سٹینزہ ہے کہ کسی سمندر کی گہری کھائی میں اتنا خوبصورت موتی نہیں ہے اور دنیا کے باغوں میں اتنا خوبصورت کوئی بھول نہیں ہے جتنا کہ ایک بچے اپنی ماں کے بڑھنے کے پاس تو شروعات کو ہمیں بچے سا کرنے پڑے گی نبی پاس اپسل کے ڈیس ہے کہ بچے کو پہلے چھ سال ماں کی بود میں ہونا چاہیے اسے پیار ملنا چاہیے اور ساتھ ساتھ سے لے کے اٹھارہ سال کا چلیہ اس کی تربیلیت کرنے چاہیے جب آپ ضرور رہی ہے کہ بچے میں جسمانی ساکولوجیکل سو منی چینجز ڈیٹ اکڑا کر اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کے ساتھ دوست نہیں ہونے چاہیے کیا ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں یہ کنگل نہیں میں جب کبھی ماں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تین سال کا بچے کو سکول مطابق کروانے کے لئے جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری بہن آپ تعلیم جاہتا ہو تو میں نے کہ یہ تو تعلیمتاً بڑا سالسا بچے کو دے کہ وہ تین جو بچے کو ماں کے ساتھ لپٹنے کے ہوتے ہیں ماں کے جسم کی درمی کو محسوس کرنے ہوتے ہیں دیکھئے میں جیسے کینڈو کنالو جی کی بات ہوئی کہ یہ بانڈینگ ہے لف بانڈ ہے بٹھ گنا چاہیے انڈا مدر ہم اس کو پریگ کرتے ہیں تو میرا قائل ہے کہ کامیس دن تین چار سال ماں کو چاہیے کہ بچوں کو ٹھیک تھاکٹا ہے یہاں پہ ایک اور چیز ہے تعلیم کے حوال سالسا بچوں کے دیس ہے کہ بچ میں ملے معاصل کرنے ایسے ہے جیسے کہ پتھر پر کندہ کر دیا جائے جو کہ مٹھتا نہیں ہے اور بڑا پہ ملے معاصل کرنے ایسے ہے جیسے پانی پر دکھ دیا جائے جو کہ ٹھیک تھا نہیں ہے تو میں تو بچوں سے کہوں گا تو وہ جو کہتے ہیں کچھ تاروں نوجوانوں اٹھتے جوانیاں ہیں اور وہ کرنا کہیں you have to acquire knowledge as much as you can علم حاصل کی جائے علم ہے کیا دیکھئے دوبوں نے یہ ہمارے مذہبی دوستوں نے کچھ تھوڑا سا فرق ڈال دی ہے پرانی پاک کے والے سے جائے علم کی بات ہوتی ہے وہ علم سائنس کا علم ہے قرآن کی سورہ دیکھئے سورہ بکرم سورہ نمل سورہ نحل سورہ انقبود سورہ نجم سورہ کمر سورہ دی سورہ دبان ساری سورت سائنس کی ہے کئی پہ ززروں کی بات کی جاتی ہے کئی زمین کے بناوٹ کی ہے کئی ہانیوں کی ہے کئی سورہ بکرہ بکر کے حوالے سے ہے چونٹی کے متعلق کہا شہد کی بکی کے متعلق سورہ ہے سورہ انقبود ہے بکڑی کے متعلق ہے اور ہر قسم کی سورت موجود ہے سورہ ہے تو کہہ کبھی ہم نے لار کیا قرآن کہتا تتفق کر تدبر فکر کرو ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں نہیں قرآن کہہ رہا ورد تگر قرآن ترتیلہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے کہ ہم پڑھتے ہیں ہرگز نہیں وہ جی قبال نے کہا کہ وہ مسلمان تے زمانے میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر بیسید کہ مسلمان کے ہماری obligation ہے کہ ہم قرآن تدرا سمجھ کے پڑھیں آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے اور کیا کیا آپ کے سامنے پھلتے ہیں تو ایک تمہیں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ بلکل تھوڑا سا قرآن روزانہ دو آیتیں تین آیتیں لیکن ذرا سمجھ کے پڑھیں بلکل نہیں کہوں گا کہ پورا پارا پڑھیں یا آدھا قرآن پڑھیں دو دلوں میں بلکل نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ میں نے کسی بچوں سے پوچھا سورہ بگرا کہتے ہیں بکرا بکرے کو کہتے ہیں سورہ فلک اسے کہتے ہیں جی فلک آسمان کو کہتے ہیں تو جب ان چیزوں کہیں گے ہیں ادراک تو آگے بڑھنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں سے ایک چیز اور بہت ضروری ہے والدن کے بعد یہ بچوں کے لیے ایک میسیج ہے پلیز مت سمجھئے میں رکار ہو چکا ہوں دیکھنے ایک استاد ہوں کہ ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کی تھی دنیا کی جن قوموں نے ترقی کیا انہوں نے استاد کا احترام کے ساتھ کی ہے مثال کے طور پر سکندر اعظم اپنے استاد کے سامنے پیش ہو اور اس نے کہا استاد محترم جنیا فتح کرنی ہے تو استاد نے کہا بیٹا کیا کرو گے گردنے اڑاؤ گے خستیاں برباد کرو گے تو یہ جواب تو کسی آتک صحیح تھا کہ سکندر اعظم نے کہا کہ استاد محترم استاد بادشاہوں کے کام تو بادشاہوں جیسے ہوتے ہیں لیکن کہا کہ استاد محترم میرے لائک تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ بیفور ٹرائیسٹ حضرت عیسیٰ کی پہلائش سے پہلے کی بات یہ افلاتون یہ سکرات یہ بکرات یہ سارے کے سارے جو آپ آج پڑھتے ہیں سائنس مسلمانوں کے بعد اگر دو تحذیبوں نے کام کیا ہے تو یا تو یونانی تحذیب ہے یا پھر رومن تحذیب ہے یا گریگ آپ کو ورٹس ملیں گے یا پھر آپ کو رومن تو کہا کہ جہنگی علاقہ فتح کرو تو وہاں سے جو پودا جو جانور ملے زندہ یا مردہ وہ بیچتے جاؤ تو یہ ارسٹوٹل تھے دوسری بات آجائیے کہ فورڈ جونئر اسی اسی طرح کی میخل میں تھے ان کا خفتہ آبار جو خضاب ہوتا ہے تو سامنے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی تقریب وہ چھوڑ دونا اسی طرح اسٹیج پہ لے آئے تو انتظامی نے پوچھا سر کہنے لے کہ میرے اسطاد ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہد اسٹیج پہ اسطاد سامنے بیٹھا ہو یہ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بات کر رہا ہوں آجائیے علامہ اقبال یہ جو مہینہ علامہ اقبال کے اگلا قدیعظم کا ہے جب میرے سارا سٹاف مجھے چھوڑنے کے لیے گیا میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ چار سو کلومیٹر میرا گاؤں ہے یہاں سے اور میرا پورا سٹاف ٹیچنگ نون ٹیچنگ یہ مجھے سی آف کرنے کے لیے میرے گاؤں گئے وارشی پہ میں نے اور اس دن نون نمبر تھی میں علامہ اقبال کی جائے پیدائش پہ لے کے گیا اس کے بعد مرے کالج سنڈے کا دن تھا کھلوایا اور وزٹ کروایا تو سب سے سامنے جو ایک حال تھا وہاں پر مولوی میر حسن یہ وہی مولوی میر حسن ہے جن نے پوچھا اقبال سے کہ اقبال لے پہتے ہو تو مولوی اقبال نہیں پہتا تھا کہ جناب استاد محترم اقبال ہمیشہ لے دیا ہے تو بات یہ ہے کہ استاد کا احترام بہت ضروری ہے یہ اس کو کوئی آپ اپنے اوپر کوئی بوجھ مت سمجھے تو جیسے کہ میرے کسی عزیز نہیں عزیز یعنی کہ والدین اولاد کو زمین پہ لے کے آتے ہیں دنیا میں لے کے آتے ہیں لیکن اس کی تربیت جو ہے استاد کرتا ہے کیسے جیسے سونا ہوتا ہے وہ آپ لاتے بازار سے جتنا مرضی لے لیکن سنار جو اس کو شکل دیتا ہے ہیرہ کسی کان سے نکلتا اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی لیکن اس کو تراش کے ملینز کا یا بلینز کے اگر کوئی قیمت توڑتی ہے تو وہ کون کرتا ہے جوہری کرتا ہے تو بچوں سے میں یہ درخواست ہوگی اب یہ تعلیم حاصل کر رہی یہ کیا چیز ہے سری لنکا کا ایک قول ہے کہ راستہ پوچھتے شرماؤگے تو بٹک جاؤگے یعنی علم حاصل کرنے کے لئے آپ کو دستک دینی پڑے گی پوچھئے ہمارے بچوں میں درہا یہ ہیزیٹیشن ہے سوال کم پوچھتے ہیں لیکن اس پہ میں پروفیسر صدیق صاحب کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا مجھے اکبال نے کہا ہے کہ ذرا منو تو یہ مٹی بڑی کترخیز ہے ساکھی ہمارے بچے یہاں بھی شاید تھوڑی سی کمی بیشی ہو لیکن یہ جب باہر جاتے ہیں تو کیا کیا گام کرتے ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ آپ کسی سے کم ہیں تو راستہ پوچھتے شرمائیے مت اور پھر ہمارے مذہب میں اس کا فرمان ہے کہ شرم جہالت سے بہت تر ہے علم حاصل کرنے میں شرم کیسے سے تو مت شرمائیے پوچھئے ٹیچر سے ایک نے کئی بات پوچھئے میں یہاں پہ کچھ چیزیں ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ سٹیٹ کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ ہمارے سٹیٹ سیکٹری بہت اچھا میں پروفاند کیا یہ کسی بھی محفظ کیے ضرورت ہوتی ہے کہ سنجیدگی کے بیچ میں تھوڑا سا وہ بھی شیر و شعری کے ساتھ انہوں نے کیا یہ بڑی یہ بہت آل ایک والیٹی ہے کہ یہ اقسانیت کو توڑا جائے اور کچھ اس میں جہاں وہ شعری وہ ادھر وہ تنز و مزہ یہ ایسٹیٹک سینس کا ایک عملی نمونہ ہے تو میں نے کہاں بہت مشکور ہوں تو مجھے تو بڑا مزہ آیا لیکن زندگی کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی زندگی دیکھتی وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک دورہ ہے جس کے ایک طرف خوش و معفول ہیں تو دوسری طرف کارٹے ہیں تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کارٹوں سے ادھر جنہ سے کئے کامیابی آپ کے قدم چومے گئے تو گبرائی مقت کچھ مشکل نہیں نپولین نے کہتا میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہے تو میں نے دیکھتا ہے کہ اپنے یہاں پہ یہاں سے باہر کہ جب کچھ کرنے کا تھان دیتا ہے کوئی انسان تو وہ کامیابی اس کے نزدیک آ جاتی ہے تو یہاں پہ چند چیزیں میں ضرور کہوں گا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اقبال کو ضرور پڑھیں میرے ضرور کا کرتا تھا ہے کہ اقبال ولی ہیں اور اقبال نے قرآن کو شیری انداز دے دیا ہے ان کا دو کنی شہر مجھا بھی یاد آ رہے تھے ایک تو یہ ہے کہ لئی سار انسان ہے اتنا ماسا انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوال اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو قرآن پاک کسی آیت کو لے کے اور ایک اور آیت کو لے کے اقبال نے کہا ہے کہ خدا نے آج اتا کچھ قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلی دیکھیں کائنات کے بننے کے مطلق اقبال کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی کیا ہے ناصر کا ظہورِ تدیب موت کیا ہے یہ جزا کا پریشہ ہونا اور یہ جو کن فائیہ کن کا ایک مسئلہ ہے میں کیونکہ پروفیسر افیق افتر کی کتابیں گرہ پڑھتا رہتا ہوں اور ان کی علیہ کتاب کی اقبال کا ایک شعر ہے کہ قبیہ کی کہ ترمونتظر نظرال عباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدیں تڑک رہے ہیں میری جمینِ نیاز میں تو ان کی کتاب کا نام ہے یہ کتاب منتظر تو وہ جو کن فائیہ کن کا مسئلہ ہے کہ کیا یہ ایک دم سے کائنات وجود میں آگئی یا گرہ جو نہیں تو اقبال نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دمہ دم صدائے کن فائیہ کون تو یاد رکھیں کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اقبال کے ساتھ رہا تھوڑی سے دوستے کر لیجئے اقبال ہمارا اپنا ہے اقبال ہمارا اپنا ہے اور ایران والے اس کو بہت احترام دیتے ہیں جنبی والے بہت احترام دیتے ہیں دنیا اس کو احترام دیتی ہے لیکن ہم نے اقبال کو بلا دیا ہے اقبال کے رشعر پہ جائیے گا تو اقبال کہتے ہیں کہ یقین افراد کا سرماعہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گر تعمیر ملت ہے اقبال نے کہا کہ اتحاد یقین اور تنظیم تو یقین کے اوپر بھی اقبال کا بہت ایمان تھا تو یہاں پہ چند چیزیں ہم آپ جلدی سے کہنے اقبال آپ سے کوئی اس اجازت بچھاؤں گا اور وہ ایک تو یہ کندیل کا جو ہے اجراح ہوا بہت خوشی کے بات ہے کہ آپ باہر کی دنیا بجے تھے چھوٹی سے چھوٹا ادارہ جائے وہ اپنا بیپلی منت کیے کوئی نہ کوئی شمارہ نکالتا ہے جس سے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں پیرنٹس بچے انٹی ایکٹیوٹیز تو یہ پہلی دفعہ مظفرہ بات میں میں دیکھنا بڑے بڑے کالنگ نہیں کرتے ہیں چونکہ پیسہ انوال ہوتا ہے کہ منتھلی کوئی ایسا رسالہ لکھالا جائے جس میں پچھے آپ نے دیکھیں ایکٹیوٹیز کے ساتھ کوئی کرکلر ایکٹیوٹیز بہت ضرور ہیں وہیں جو ڈیٹھ سال کا اقصہ ملا بیسیتے چیئرمین میں نے اس کو بہت سا کوشش بھی کر بچوں میں سٹیگنیشن کی بجائے دینامی کے لیے وہ تھوڑا سا موگ ہے اور نہ صرف بچے بگتے ہیں میں اس بیٹھیں میں فیکلٹی کے بھی تین ٹرپ لے کے جاؤ انڈیٹ سال یہ جس میں ملے سارے ٹیچر حضرات ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ کے چلی آپ ہی ہمارے ساتھ پر ہم گم کر کے یہ دنیا کو دیکھتے ہیں گندی کے حوالے سے بڑا خطور سا شیر ہے کہ آپ نے بینوک چراغوں کو زیاد دی جائے یعنی آپ نے کہہ دیکھتے کہ شمک سے شمہ جلانی ہے اور تجھیں شمہ کو جلانی ہے اپنی بینوک چراغوں کو زیاد دی جائے نہ کہ ہم سائے کی کندیر بجا دی جائے تو کوشش کیجئے کہ ہمیں چراغوں کو روشنگ رکھنا ہے اور دو چیزیں میں بچوں سے کہوں گا آج کے بچے جو ہیں وہ دھری پڑا لگتا ہے کہ جیسے انگری ینگ مین ہیں بڑے پیاب سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا در آرادلیل بولتے ہیں دو چیزیں بیٹا ہمیشہ یاد رکھی ہے زندگی میں کامیابی کے لیے ایک ہے پیشنس اور دو طرح ٹالرنس سبر رانی پاک میں لیکن سبر سے مراد ہے کوئی بات اچھی میں آگے گا کہ مرداش کیجئے اور ٹالرنس یہ پیرنٹس کیلئے بھی بہت ضروری ہے اگر وہ اپنی فیملی کو اٹھا رکھنا چاہتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اکرام کریں اور ابھی جو کہا گیا کہ پانی لاؤ تو والد سب کو کہا گیا کہ نائی بہت دل دکتا ہے میری ہمیشہ سے عادت ہے میں ہمیں بزرگوں سے سوپر شاباش لے آپ ساٹھ ساپا ہو چکا ہوں لیکن ہمیں بزرگوں سے جب تر تھپکی نہ لے دوں آپ نہ ماتے کو اپر بوسا نہ لے دیں میں کیسا نکلتا ہوں اور اسی طرح یہ میرے اتنے کی جونئر جب تک دن کے قندے پر مہات نہ رکھوں یہ مدہ ہی نہیں آتا ہے تو والدن سے گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کا ایک حق ہے پیار کا وہ در دیجئے تبدیل کی حقیقی میں آپ کے سامنے اکمال نے کہا تھا کہ مسلمہ کے لہوں میں ہے صدیقہ کے نوازی کا مروت حسن عالم دیر ہے مردان عازی کا ہمیں مروت سے کام لینے بواشرے میں برکاش قدر کرنی ہے یہ جو آج کل ایک این اور کیسی ہے غصہ ہے نوزوانوں نے یہ لیکن کیلئے ایسے ہفتہ و مہینوں میں ختم ہو جائے گا اور آپ ایک بہت بڑی کل دیگی جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں مجھے آپ سے کہنے کی اور سب سے آخر پیمہ پھر سے کالج اکیڈمی ماشاءاللہ یہ پورا ایک پیکج ہے جو انہوں نے شروع کیا بہت کاملوسر عرصے میں راجہ عدیق صاحب کے متعلق میں تھوڑا سا یہاں پر ازکار کروں کہ مجھے بڑی خوش ہوئی تھی جب میں ان کے ساتھ کو بھی ڈسکیشن کرتا ہوں کہیں گا کہیں سے بالوجی ٹاپک ہے ٹاکسکالوجی بائیو کمیسٹری یہ ذرا خود سے مشکل سبجیکٹس ہیں اور انسان کی عادت ہے وہ آسانیاں لیتا ہے مشکلات میں کام پڑھتا میں پرسنلی بچوں کو کہتا ہوں بیٹا مشکلات میں شروع سے پڑھیتا کہ آگئے آپ کو آر چیز آسان تو کامیابی کا سخت بڑا کچھ یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا مشکل کی طرف جائیں تو یہ آسانیاں کبھی زندگی میں نہیں ہوتی ہیں نہ کبھی ملیں گی تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ ان کا ان کی محنت ماشاءاللہ رنگ لائی ہے رنگ لائی ہے میں ان کو اپنے دل کے ساتھ گھر آئے اسے مبات بات پیش کرتا ہوں اور ان کے اندر پرمیابی کے دعا دیں اور میں نے امید ہے میں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے کسی بھی حوالے سے ہمیشہ اللہ حاضر ہے اس لیے کہ اگر تو دیے سے دیار جلانا ہے تو پھر پچھلے جو بھدر دیئے وہ بھی جلتے رہنے چاہئے ہیں اور جو نوجوان مسئلہ ہے میں کمیونکیشن گیپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہم نے رکھا ہے نا والدین کا ڈر میں احترام ہونا چاہتا ہے تو ایک بھی یہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں مقالمہ والدین اور بچوں کے بیچ میں مقالمہ مقالمہ جاری رکھی ہے یہ کامیابی کی سنجی ہے اگر آپ میں سارے والدین کو تمہاراں سازہ کرام کو موزز جو بھی یہاں پہ مہمان موجود ہیں عزیز طلبہ طلبہ آپ کو خاص طور پر اور گریز ساری نیک کو بننا ہے نیک جو ہیں آپ کے ساتھ رہے کلکل آپ کو کامیابی دے اور آپ اپنی زندگی میں جو بننا چاہتے ہیں جو منزل آپ اچھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر پہنچیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے امام دوستوں کو جیسے مجرام رہے ہیں اور دوسرے دوستوں میرے جانے پہچانے چہر ہیں جو کہ ہم ان کو فنسل پر بلاتے رہتے ہیں تو آپ ساتھ کبھل شکریہ اور راج عدیب صاحب اور راج اللہ کے ساتھ آپ کو بہت بہت مبارک بار اور بہت شکریہ اور انگر دوست ہیں آپ ساتھ کبھل شکریہ